حاضرینے میں مجلس سلام علیکم میں مولانا بلال کازمی صاحب کا مولانا امبر عبدی صاحب کا مولانا شمس طبریس صاحب کا شبروز بھائی امبر بھائی اور فرمان بھائی اور اہل غازی پور کا شکریہ تو نہیں ادا کروں گا کیونکہ اگر میں نے شکریہ کہہ دیا تو یہ محبت کے قانون کے خلاف ہو جائے گا یہ بات بتانے والی نہیں ہے یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ غازی پور کی جو عوام ہے وہ ایک فیملی کی طرح تھی والد صاحب کے لئے اتنا کہ زنگی پور سے فرمان بھائی اور ہمارے اہل وطن یہاں بیٹھیں اتنا ہو جاتا تھا غازی پور کی ٹرپ آنا جانا زنگی پور تو غازی پور اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ محبت میں تنزیہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو بینگلور سے غازی پور کے لئے آتے ہیں زنگی پور میں اتنا کم اتنی کم محلت مل پاتی تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو غازی پور میں مڈلس پڑھنے کے لئے آیا کرتے ہیں تو اب اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بھلے جسمانی طور پر ہمارا پورا خانوادہ بھلے جسمانی طور پر بینگلور میں رہتے ہیں یا پھر یو ایس میں رہتے ہیں یا سنگپور میں رہتے ہیں مگر باروں ماس روحانی طور سے ہم اپنے وطن میں رہتے ہیں اتنا زیادہ ہم مطلب روحانی طور پر ہم ہمارا دل یہاں رہتا ہے کہ وہاں اگر کوئی ہم سے ہمارا پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کہا ہے اگر ہم باہر کہیں ہوتے ہیں تو اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کہا ہے تو ہم اپنے وطن کا ایڈریز بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہمارا گھر وہاں ہے اسی لئے فرزدقہ اند اللہمہ قیس زنگیپوری کا یہ شیر بھی ہے کہ ہزار سامہ ہو قیس لیکن وطن وطن ہے سفر سفر ہے ہزار سامہ ہو قیس لیکن وطن وطن ہے سفر سفر ہے ہاں میں شکریہ تو نہیں کہوں گا مگر خانوادہ مولانا یوشہ فیضی ہر وقت دعا گو رہیں گے آپ لوگوں کے لئے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ یہاں بیٹھے رہے اس سے میں بات کنیک کرنا چاہوں گا کہ مولانا نے وہ سزا خانے میں یہ بھی کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا داقل نہیں ہوگا جنت میں کوئی بوڑھا داقل نہیں ہوگا جوان بن کر وہ جنت میں داقل ہوگا اس کا سب سے بڑا ثبوت اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ فرش عذاب پہ بیٹھے ہمارے ضعیفوں کو دیکھ لیں صبح سے لے کے شام تک کوئی بزرگ جو ہے ایسے کسی بھی فرش پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تو اب میں اور کیونکہ شمس طبریس صاحب میں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ رہے مگر کافی تھک گئے وہ ان کی بھی ایک تخریر سے ایک فخرے سے میں اپنا اپنی والد صاحب کا ایک شیر عرض کرنا چاہوں گا اور پھر ذہمت تمام کہ کعبے کی زمین کہنے لگی قرب و بلا سے کعبے کی زمین کہنے لگی قرب و بلا سے تعمیر اگر ہوتی میری خاک شفا سے کعبے کی زمین کہنے لگی قرب و بلا سے تعمیر اگر ہوتی میری خاک شفا سے احرام اگر بنتا میرا فرش عزا سے احرام اگر بنتا میرا فرش عزا سے عزت تو مجھے ملی چکی شہر خدا سے کہ کعبے کی زمین کہنے لگی قرب و بلا سے تعمیر اگر ہوتی میری خاک شفا سے احرام اگر بنتا میرا فرش عزا سے عزت تو مجھے ملی چکی شہر خدا سے کیا مجھ پہ گزر جاتی ہے یہ کس سے کہوں میں اللہ کا گھر ہو کے یزیدوں میں رہوں میں کیا مجھ پہ گزر جاتی ہے یہ کس سے کہوں میں اللہ کا گھر ہو کے یزیدوں میں رہوں میں اور یہ آگے کے شیر یہ جو آگے کے اشار میں پڑھنے جارہوں اس میں آپ کو ان کا مزاد نظر آئے گا کہ خواہش ہے میری مجلس شبیر یہاں ہو کعبہ فرما رہا ہے کہ خواہش ہے میری مجلس شبیر یہاں ہو اور آئیں ازادار تو زندیر یہاں ہو ان کے مزاد سے جو لوگ واقف ہیں خواہش ہے میری مجلس شبیر یہاں ہو اور آئیں ازادار تو زندیر یہاں ہو حلقہ تو ہے پرماتم شبیر یہاں ہو حلقہ تو ہے پرماتم شبیر یہاں ہو رمضان کی اکیس کو تطبیر یہاں ہو خواہش ہے میری مجلس شبیر یہاں ہو اور آئیں ازادار تو زمدیر یہاں ہو حلقہ تو ہے پرماتم شبیر یہاں ہو رمضان کی اکیس کو تطبیر یہاں ہو جب آگ پہ سب شہ کے ازادار چلیں گے ہم راہ ان کے خود خلیل اللہ چلیں گے بس حسینہ عزیزان اگرامی میں بہت زیادہ دعا گو رہوں گا اہلِ غازی پور و زنگی پور کا صلوات بار محمد والمحمد